اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق و مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو جس کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے ارض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اللذی بارکنا حولہ سبحان اللذی اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سیکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور یہ کہ نواروں کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی غزخیز علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو قانون جستغعفون جو دبا لیا گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بنی اسرائیل کی حق میں پورا ہو گیا جو سبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگ ان میں سے عباد لائے تھے انہوں نے واقعیتاً ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ اس حبر کی وجہ سے اللہ تعالی کا وعدہ ان پر پورا ہوا وَدْدَمْ بَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَا فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے وَمَا كَانُوْ يَعْرِشُونَ اور جو وہ روچے روچے کرتے تھے بحل بناتے تھے یا کچھ اور روچی روچی تٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سہرائے سینہ تک آئے اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد اسے ایکسوڈس کہتے ہیں کتاب الخروج یعنی یہ جو باب ہے اول ٹیسٹرمنٹ کا ایکسوڈس نکلنا مصر سے نکلنا اس کے حالات وَجَاوَزْنَا بِبْنِ اسرائیلِ الْبَحْرِ اور پار اتار دیا ہم نے بني اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فَعَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ تو ان کا گذر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر یَا قُفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِ اللَّهُمْ جو اعتقاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا یہ لفظ درہ یہاں پر نوٹ کیجئے اعتقاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے بچ پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادہ کرشنن جو ہی زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادہ کرشنن تھے اور ایک فلسفی ملہد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادہ کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈی ایٹی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لیے کنسیمٹریشن نہیں ہو سکتی خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے یہ ہے ان کا فلسفہ مت پرستی کا تو اعتقاف اعتقافی جو کہتے ہیں کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ اعتقاف ہے تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں اس کے اوپر اعتقاف کریں گیان دھیان کا مڑھ کر اس کو بنا لیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا اعتقاف کر رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ تلاش کروں اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوالوں پر وَإِذَنْ جَيْنَاكُمِنْ عَالِ فِرْعَونَ اور ہم نے جاڑ کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی عالِ فرعون سے یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں وہ تمہیں مرتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وَفِي ظَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور یقیناً اس میں تمہاری رفع کی طرف سے بہت بڑی آسمائش تھی وَوَعَذْنَا مُوسَى سَلَاسِنَا لَيْلَةً اور ہم نے بلایا موسیٰ کو تیس راتوں کے لیے آم تو پر دن راک لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے وَأَتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی تلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاتنا تھا اس میں روزہ بھی تھا وہ سلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواق کر لی تھی وہ جو بروزے کی وجہ سے موں کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو برداشت نہ کر سکے تو اس کی پاداشت میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ اس حد تک ان میں صحت ہے فَأَتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ لَيْلَحْ تو بات دو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصوف میں اہلِ صوفیہ نے چالیس کا یہ چلہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلہ کٹنا یہ جو ہے نکالا ہے وَقَالَ مُسَى لِأَخِيهِ حَارُونَ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے علیہ السلام اخلفنی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے تلف فرمایا کوہِ طور پر وَاصلح اور دیکھئے اصلاح کرتے رہیے وَلَا تَتَّبِعِ سَمِيرِ الْمُفْسِدِينَ اور فساد بچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجئے گا صدق اللہ العظیم